اشرت جہاں مربھیڑ معاملے میں پورو گری سچیر جی کے پلے اور دیویڈ ہیڈلی کے کھلاسے سے پہلے ہی مشکلوں میں گھری کانگریس کو آج ایک اور جھٹکہ لگا ایک نیجی ٹی وی چینل نے کچھ دستاویزوں کے آدھار پر یہ کھلاسہ کیا ہے کہ اشرت سے جڑے اس پہلے حلف نامے میں جس میں اشرت کے آتنکی ہونے کی بات کہی گئی ہے اس پہ خود پی چیدامرم نے دستخط کیے ہیں چیدامرم اس وقت گری منطری تھے اور اب تک وہ کہہ رہے تھے کہ حلف نامے پر ان کے ہستاکشر نہیں ہیں پر اب ٹی وی چینل کی ریپورٹ نے چیدامرم کے دعویوں پر سوال کھڑے کر دیئے ہیں اشرت جہاں مربھیڑ معاملے میں پورو گری منطری اور ورشت کانگریس نے تا پی چیدامرم کی بھومی کا پہلے سے ہی سوالوں کے گھیرے میں رہی ہے لیکن ایک نیچی انگریزی ٹی وی چینل کے کھلاسے نے چیدامرم کی مشکل اور بڑھا دی ہے چینل کے مطابق اسے گری منطرالے کے کچھ دستاویز اور فائلے ملی ہیں جو اشارہ کرتی ہے کہ چیدامرم نے اس کیس میں تتھےوں کے ساتھ چھے چھاڑ کی کھلاسے کے مطابق اشرت کو آتنکی بتانے والے حلف نامے پر چیدامرم نے خود دستکت کیے تھے جس سے وہ اب تک انکار کرتے رہے ہیں گری منطرالے کے پہلے حلف نامے میں اشرت جہاں کو آتنکواتی بتایا گیا تھا جو گجرات کے تتکالین سی ایم نریندر موڈی کی ہتیا کی سازش کے مشن پر تھی تازہ کھلاسے کے بعد کیندر سرکار اور بی جے پی دونوں نے چیدامرم کے ساتھ ہی کانگریس آلہ کمان پر بھی حملہ بول دیا ایک گری منطری اس طرح کا کام کرے گا یہ ہمیں کبھی امید نہیں تھا مجھے لگتا ہے کہ چیدامرم صاحب کو کسی طریقے سے دباؤ دالا ہوگا یا کسی طریقے سے اس کو اس طرح سے کام کرنے مجبور کیا ہوگا اور اس نے جو کام کیا اور ایک آتنکوات کو آپ نے پورا چھوٹ دے دیا اس طرح کا کام تو عام طور پر ایک گری منطری نہیں کر سکتے ہیں کی طرف کی چیزیزید اپنید کی طور پر این طرف کی جو فراد کمان پر این طریقے سے کام کرنے کی پر این سبید ستانے پوریوں کے دوازیے ساتھ بی لیتے کام کرنے پر این پر این طریقے سے پیدار جو ستانے پھر ایک گردی ستانے پیدار تکر این طریقے سے مجرمائی جس ملتین سے دیا کی ورگر کی جاتا ہے کیا این طریقے کا شرم لا تظر پر ایک بحمق معلوم قتل حالانکہ کانگریس اب بچاف کی مدرہ میں ہے آٹی آیا ہوا ہے کہتا ہے کہ ان کا دستکت ہے تو اس میں سے آگے نکلتا کیا ہے کچھ نہیں نکلتا کیونکہ سکوٹر چاہیے اگر ان کا دستکت بھی ہے تو اس سے کیا بنتا ہے کچھ نہیں بنتا تو کیا منتری نے دیکھا ہو اس میں کیا ہوا اس سے پہلے اس ماملے میں پورو گری سچیف جی کے پلائی ایک اور ادھیکاری روی ایس منی اور پورو سنیوکت ندیشک راجیندر کمار نے کہا تھا کہ پہلا حلف نامہ خوفیہ جانکاری کے آدھار پر بنا تھا حالانکہ بعد میں چھدمرم نے حلف نامہ بدلوا دیا اور دوسرے حلف نامے میں کہا گیا کہ اشرت کے آتنکی ہونے کے بارے میں پکتہ ثبوت نہیں تھے حال ہی میں پاکستانی امریکی آتنگوادی ڈیویڈ ہیڈلی نے بھی اپنے کھلاسے میں صاف کر دیا کہ اشرت آتنکی تھی اور فیدائن مشن پر تھی اشرت جہاں کیس پر یہ کھلاسہ پورو گری منتری پی چھدمرم کے لیے سوالوں کی لمبی فہرست لے کر آیا ہے سوال یہ اڑتا رہا ہے کہ جب پہلا حلف نامہ ہی چھدمرم نے بنوایا تھا تو کس کے دباؤ میں آ کر انہیں حلف نامہ بدلوا نہ پڑا ظاہر ہے یہ سوال راشتر سرکشہ کے مسئلے سے جڑے ہیں اور چھدمرم کے ساتھ کانگریس آلہ کمان کو دیش کو ان کا جواب دینا پڑے گا نیوز نائٹ دیسک ڈیڈی نیوز